اسلام علیکم سردیوں میں ایسا کیا استعمال کریں جس سے ہاتھوں پیروں کا نہ رنگ خراب ہو اور بلکہ سوفٹ رہیں اور برائٹ ہو اور سردی کی وجہ سے جو ہاتھوں پر ڈاکنس آ جاتی ہے رنکلز پڑ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے اس کے لیے تین سے چار ٹیبل سپون میں رائس لوں گی رائس جو ہے وہ بیوٹی کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اسے آپ نے ایک سے دو گھنٹے سوک کرنا ہے پھر اسے بوائل کرنا ہے اسے بوائل کرتے وقت اتنا پانی رہنا چاہیے کہ ایک ٹھک سال سیرپ ہمیں مل جائے چاول کو چھنی کی مدد سے ڈرین کر لیں گے اور یہ کم از کم تین ٹیبل سپون آپ نے رائس وارٹر لینا ہے اور دوسری چیز ایلویرا جیل لینا ہے یہ آپ نے مارکٹ کا ہی استعمال کرنا ہے یہ اورگینک ہے اور اس میں آپ نے ساتھ ہی کوئی بھی مویسٹرائزر یا جو بھی لوشن آپ یوز کرتے ہیں وہ دو ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے اور اس میں گلیسرین ایٹ کرنی ہے گلیسرین سے ہاتھ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور جو رنکلز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاتھوں پہ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں یہ ایک بہت زبردر سی ہینڈ فیٹ کی آپ کی کریم ریڈی ہو گئی ہے جسے آپ نے اس طریقے سے یوز کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے ہاتھ باش کرنے ہیں آپ نے اسے لازمی اپنے ہاتھوں پہ اپلائی کرنا ہے اور کم از کم دو سے تین منٹ تک اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے مساج کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ کریم اچھے تھی کیسے آپ کے ہاتھ میں جذب ہو جائے گی اور جتنی ڈرائنرز ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے